سترہ رمضان مبارک اور یہ سترہ رمضان مبارک ہے یہ اصحابِ بدر جنگِ بدر کا دے اس لئے اس حوالے سے چند بزارشات بیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم روزیں بھی اسی سال فرز ہوئے جس سال جنگِ بدر ہوئی ہے یعنی ابھی دس پہلہ دنوں میں روزیں رکھنے بھی شروع کیے سخت جرمی کے دن ہیں اور اوپر سے جنگ کا موقع آگیا انشاءاللہ اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں بہواری کل جو تھرسڈے کلاس ہوتی ہے تھرسڈے کلاس میں آپ ساڑھے شے اثر کی نواز وارثات پڑھیں انسانوزیر اس کی طوام تفصیلات بدر کی جنگ کی جو اس کی تاریخ ہے اس کی وجوہات ہیں اور اس میں جو صحابہ اکرام کی جو قربانیاں ہیں انشاءاللہ اس کو پیش کیا جائے گا اس وقت جو میرے سامنے حدیثیں دو حدیثیں مخصر ان پیش کروں گا صرف اس زمن میں کہ آپ پہلے کیا اندازہ کر لیں کہ اصحابِ رسول کی کیا عزت ہے اور پھر ان میں جو اصحابِ بدر ہیں ان کا کیا مقام ہے حضرت جعفر رضی اللہ کہتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ یہ ترین شیف کی حدیث ہیں آپ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تغسن ناغا لا تغسن ناغا مسلمن من رعانی ورعامر رہا نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا یا جس مسلمان نے مجھے دیکھا تھا اسے دیکھ لیا وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا اتنی ساری بات سمجھے جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا اور جس نے مجھے دیکھا ہوا تھا اس کو دیکھ لیا وہ بھی جہنم میں جائے گا لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا کہ ان کا اپنا مرنے کے بعد قیامت والے دن کیا بنے گا لوگوں بھی کتابیں پڑھیں ہیں ناپنا جب توحید کے بہت سبق دیتے پھر دیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نہیں پتا جامت کے بیدان میں جا بننے والا میرا کیا حشر ہوگا میرے امتیوں کا کیا حشر ہوگا سرکاہ تمہارے مجھے پتا تھے میں اپنے دیکھنے والے کی عمل کی گارنٹی کی بات نہیں کر رہا میں کہتا ہوں جس نے مجھے دیکھ لیا جہنم کی آگ اس کو ٹچنگ آسی مجھے کیا دیکھ لیا جو مجھے دیکھ لے اس کو جہنم کی آگ نہیں آسی نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی خوش رہت بات ہے ان میں آئی ہے وہ اس کا تو دوسری عدیس کا لافع سنو یہ بات سناتا ہوں بات ستم کریں بڑی خوش رہت بات ہے سرکار نے کہا فرمایا جو مجھے دیکھے وہ بھی جہنم میں جو مجھے دیکھے کو دیکھ لے وہ بھی جہنم میں اب میں اس موقع پر سوال کرتا ہوں کیا یہ ہر نبی کی خصوصیت ہے ہر نبی کی شان ہے یا سرکار کی خصوصیت ہے اگر یہ کہیں کہ سارے نبیوں کی یہ خوبی ہے یا خصوصیت ہے تو پھر میں آپ کے دور پر عرض کرتا ہوں وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئے دور پر گئے تھے ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آؤ تمہیں خدا کا کلام سناو کیونکہ انہوں نے کہا تھا خود تو جا کے کلیم کوئے دور پر جا کے باتیں سناتا ہے ہمیں نہیں سناتا ہم کیوں مانیں ہمیں بھی لے جا ہم بھی سنیں پھر ہم مانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر لے کر گئے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب وہ قوم کوئے دور پر چڑی اندار فلزت نے بادنوں کا کچھ ایسا سسٹم بنایا کہ ان کو نہیں پتا چلا پھر ہم کھاں پھر اس کے بعد انہوں نے خدا کا کلام سنا وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے وہ انہوں نے بھی سنا لیکن جب کلام سن چکے تو جب کلام سن چکے رب کی بات سن چکے اس کے بعد کام نہیں مانتے ہم نہیں مانتے تو اسی وقت بجلی نے پکڑ لیا اب ذرا بور فرمائے یہ نبی کے وہ ساتھی تھے جن کو نبی موسیٰ علیہ السلام چن کر اپنی قوم میں سے ستر بندوں کا ساتھ لے کر گئے تھے اور خدا کا کلام سننے کے بعد وہ منکر ہوئے خدا کا کلام سننے کے بعد منکر ہوئے تو ان کا حشر کیا ہوا اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں بجلی نے پکڑ لیا اسی دنیا میں نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ باقی انبیاء کے ساتھی اس دنیا میں بھی سلاح بھوکتتے رہے اور اس دنیا کے بارے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ملی اور ہمارے بارے میں یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صرف صحابہ نہیں ساری امت کے بارے میں رب نے وعدہ ستا لیا اے محبوب جن امتیوں کا تُو نبی ہے نا ان کو اپنے عذاب دینا ہی ہے دنیا میں عذاب ہوئے دنیا کی بات بھی ہوگی اور قیامت کی بات سرکار فرماتے ہیں نبی پاکر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھے دیکھ لے اور جو میرے دیکھے کو دیکھ لے جہنگوں میں جائیں اس کا مطلب یہ ہے نبی پاکر صاحب صاحب کی خصوصیت ہے سرکار کی خصوصیت سپیشیلٹی ہے اور کسی میں پائی نہیں جاتی کیا جو سرکار کو دیکھ لے دیکھے سرکار کو اور جہنم سے یہ بچ جائے صرف دیکھنے میں کہتے ہیں نا وہ مرشدہ دیدار میں لکھا کروڑا ہجا ہوں کیوں نہ دہے کہا حج قائم نماز قائم مزاقاتیں دے دوں سارا کچھ کر دوں پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی پر سرکار کی مجلس میں بیٹھ جاؤں جنروں میں جاؤں ہی نہیں اور یہ بھی بات ایک تو سرکار وہ دیکھنے کی بات ہے نا نبی فارق علیہ السلام نے فرمایا پتہ نہیں ہے میری قبول ہوئی سرکار کی شفاہ تو واجب سرکار کھڑے ہو انتظار کر رہے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو میری قبر کی اور سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس آیا میرے پاس آیا میرے ارادے سے آیا میری قبر پر آیا اس میں جیسے آپ جاتے ہیں مدینہ شریف میں اگر مکہ شریف میں کچھ کم دن بھی عمرے کی جاؤ ایک دن دو دن چار دن بھی رہے تو وہ رہنے دیتے ہیں لیکن جب ادھر آتے ہو تو کہتے ہیں آٹھ دن گزارو کیوں کہ چالیس رمازے پوری کرو کیوں سرکار نے فرمایا جس کی چالیس رمازے میرے شہر میں پوری ہوگی وہ میرا گرائی ہے تو میرا گرائی ہوگا اس پر میری شفاعت عبادی ہوگا امام مالک رحمت اللہ نے ایک رائع کرنے کے بعد کہتے ہیں میں آپ مدینہ سے نہیں مکلوں گا کہا کیوں کہا نبی پاک صاحب نے فرمایا تھا اگر تم سے ہو سکے تو مدینہ میں ہی مرنا جو مدینہ میں مرے گا پھر میں جانوں اس کی عشق اب آپ اندازہ فرمائے سرکار کے شہر میں ہونے کی کیا کیوت سرکار کی قبر کو دیکھنے کی کیا کیوت تو پھر جو سرکار کو دیکھنے کی قائلت آپ کو دیکھنے کی عزت آپ سمجھ لیں کیا کی یہ نبی پاک صاحب کے یارانے پاک صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ذوق اور شوق آپ دیکھنا سننا سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بدر کی جو اینہ کٹیاں اور بجلیاں ان کی گرمیاں وہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کل کی ہماری کلاس میں آئے پھر نبی پاک صاحب کی اصحابِ بدر کی اور پھر میں یہ بات ثابت کروں کہ نبی پاک صاحب کے ان یارانے پاک صاحب کے لیے نہ دنیا میں تکلیف ہے نہ قیامت میں تکلیف ہے نہ دنیا میں عذاب ہے اور میں آپ کے سامنے وہ مسئلے رکھوں گا جس میں یہ بتاؤں گا کہ نبی پاک صاحب کے ان یارانے پاک صاحب کے ان یارانے پاک صاحب جو جنگِ بدر میں ساتھ تھے ان کے لیے دنیاوی قانون بھی ہوئے ہیں ایک جو لازکتوں کے بات ستم کرتا ہوں اگر دیکھنے والے کسی قیمت ہے نو تو پھر اولاد کی قیمت آپ سمجھیں جو اس خون سے بنے اولاد کی قیمت آپ سمجھیں غالباً غالباً حضرت امام موسیٰ رضا کی یہ بات ہے یا کسی دوسرے آئیمہ الی بیعت میں سے کسی ایک فرق کی بات ہے ابباسیوں کی حکومت ہے ابباسیوں کی حکومت ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ یار یہ ہے کہ آپ کو سید کہتے کرتے ہیں یہ اولادِ رسول بنتے پھر تھے یہ اولادِ رسول بنتے پھر تھے آورے کوئی چیک کرتے آزماتے انہوں نے کیا کیا انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا انہوں نے کہا کہ اگر خونِ رسول ان کے اندر موجود ہے تو خونِ رسول کو کوئی جگلی جانور کھائے ہاتھ نہیں لگا لے انہوں نے ایک پنجرے کے اندر یہ اصبائی کن مورکانی یہ بات ہے کہتے ہیں کہ ایک جو ان کا اپنا علاقہ تھا جہاں انہوں نے شیر شروع رکھی ہوتے تھے ان شیروں کو چار چھے دل کچھ کھانے نہیں دے تاکہ یہ اچھے بھوک لگے جب بھوک لگے پھر اس سید کو اس پنجرے میں چھوڑا جس میں چار چھے شیر کرتے تھے ان کو چھڑا کہا کہ اگر تو ان کو کھا دیا تو ہماری جان چھوٹے گی لوگ ان کے وجہ سے ہمیں خلیفہ جی مانتے ہیں کہتے ہیں آل رسول مکی موجود گئے تو میں کیا سمجھے ہوں اس سے جان چھوٹے گی کام ختم ہو جائے گا اب وہ جو سید صاحب نے ان کو کہا گیا تو وہ ذرا نہ دھبرائیں ذرا پر اشانت کی یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا لوگا کرو بات پلیں بات چاہ جائے گا جس وقت آپ کو پنجرے کے اندر ڈالا گیا اس جنگلے کے اندر ڈالا گیا جو ہی امام نے اس پنجرے کے در قدم رکھا وہ سارے کے سارے شیئر دھوڑ کر کلم کاؤں چاہتے لگے اور امام بیٹھ کے امام نے بتایا کہ ہم اس کی اولاد ہیں جن کے قدموں میں سجدہ کرے جانور مو سے بولے شجر دے گواہی حجر اور آگے کیا کہتے ہیں جن کے قدموں میں سجدہ کرے جانور مو سے بولے شجر دے گواہی حجر وہی محبوب رب مالک بحر و بر صاحب رگعت شمس شکل کمر نائی بے دست خدرت بلاک تو یہ بات ثابت ہوئی دونوں باتیں مسئلے سمجھ لیں جو دیکھے جہنم کی آر اس کا بھی کچھ نہیں بکار سکتے جو اس کو دیکھ لیں جس نے اس کو دیکھا وہ جہنم کی آر اس کا بھی کچھ نہیں بکار سکتے اگر مجلس کی یہ تاثیر ہے تو بول کی کیا تاثیر ہے صحاب اللہ